موسیقی موسیقی باہر رحمن الرحیم عزیز علوہ آج ہم پڑھیں گے بین اذیر بٹو کا دور حکومت جس میں آپ کے دونوں دور حکومت کا ذکر ہوگا ہے پہلا دور حکومت آپ کا دسمبر 98 سے اگست 90 تک چلتا ہے دوسرا دور حکومت اکتوبر 93 سے لے کر نومبر 1996 تک چلے گا آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کے پہلے دور حکومت میں اور دوسرے دور حکومت میں کیا کہ آپ نے خدمات سر جام دی ہیں بین اذیر بٹو کا پہلا دور حکومت پاکستان میں 98 میں عام انتخابات ہوئے جس کی نتیجے میں پیپلز فارٹی کی رہنماب بین اذیر بٹو پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیرات منتخب ہوئیں بین اذیر بٹو کے اس دور کے اہم واقعات کو زیل میں بیان کیا جاتا ہے بلچستان اسمبلی کی برخواستگی 98 میں وزیراعلا بلچستان میر زفراللہ خان جمالی نے بلچستان اسمبلی سے ابھی تک اعتماد کا ووٹ بھی حاصل نہ کیا تھا کہ بین اذیر بٹو حکومت نے بلچستان اسمبلی کو برخواست کر دیا بلچستان ہائی کورٹ نے اسمبلی توڑنے کے اس فیصلے کو غیر آئینی کرا لیتے ہوئے اسمبلی کو بحال کر دیا دوسرا پینٹ صدارتی انتخابات دسمبر 1988 کے صدارتی انتخابات میں غلام عیسیٰ خان نے نواب زادہ نصراللہ خان کے مقابلے میں انتخابات جیتا اور صدر پاکستان کے اسی سے حلف اٹھایا تیسرا پینٹ آپ کا ہے پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت 1972 میں پاکستان دولت مشترکہ سے الادہ ہو گیا تھا 1989 میں پاکستان نے دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت اختار کر لی چوتھا پینٹ آپ کا خارجہ پلیسی بینظیر بھٹو کی حکومت نے بھارت کے ساتھ مہادرائی ختم کرنے کی پالیسی اپنائی جب بھارتی وزریعظم راجی اگاندی کی سارک کی چوتھی سربرائی کنفرنس میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان آئے تو بینظیر بھٹو کی حکومت نے ان کے ساتھ طلقات اچھے طلقات قائم کرنے کی پالیسی اپنائی پانچہ پینٹ سماجی بہبود بینظیر بھٹو کی حکومت نے ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے پیپلز فرک پرگرام شروع کیا اور عوام کو ملازمتیں دینے کے لیے پلیسمنٹ بیرو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملیں اب یہ ایک شارٹ کوئسن ہے شارٹ کوئسن نمبر تھری کا یہ آنسر بھی ہے کہ بینظیر بھٹو کی برطرفی کوئسن کیا ہوگا کہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو کب اور کس نے برطرف کیا تو یہ بیٹا کوئسن نمبر تھری کا آنسر بھی ہے اور لانگ کوئسن کیسے بھی ہے چھے اگست نائیٹی نائن میں کو صدر غلام ساہ خان نے آئین کی دفعہ اٹھاون ٹو بی کو استعمال کرتے ہوئے بینظیر بھٹو حکومت پر کریپشن وغیرہ کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخواست کر کے قومی اسمبلی توڑ دی ان کا پہلا دور حکومت قریبا ایک سال اور آٹھ مارا رہا آئیے دیکھتے ہیں آپ کا دوسرا دور حکومت بینظیر بھٹو دوسری مرتبہ اکتوبر نائنٹی نائنٹی تھری میں پاکستان کی وزیرات منتخب ہوئیں ان کے اس دور کے امواقعات کا زیل میں حتہ کی جاتا ہے نمبر ایک ترقیاتی منصوبے بینظیر بھٹو کے دوسری دور حکومت میں کراچی فلائی اوور برج کی تعمیر اور لاہور بائی پاس کی تعمیر وغیرہ کے منصوبے شروع کیے گئے دوسرا پینٹ کسانوں اور خواتین کے لئے منصوبے بینظیر بھٹو نے کسانوں کو گرزے دینے کے لئے کسان بینک قیم کیا اور عوامی ٹریکٹر سکیم چروع کی خواتین کے لئے سماجی اور صحیح کی پالیسیاں بنائیں خواتین پلیس ٹیشن اور دازتیں بھی قیم کی جس سے خواتین کی حوصلہ فضائی ہوئی تیسرا پینٹ آٹھ مہاں پائنسالہ منصوبہ بینظیر بھٹو کے حکومت نے نائنٹی نائنٹی تھری میں آٹھ میں پائنسالہ منصوبے کا آغاز کیا جس سے ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوئی چوتھا ہے بیرونی دورے اور مسئلہ کشمیر بینظیر بھٹو نے ایران اور ترکی کی کمجاب دورے کی مسئلہ کشمیر پر ان ممالک کی حمیت حاصل کی اور مختلف شعبوں میں تعاون کے کئی سمجھوتے بھی کیے گئے بس ٹھیک ہوگئی پانچمہ ہے خیبر پختنخواہ حکومت نائنٹی نائنٹی فور میں خیبر پختنخواہ میں مسلم لیگ کے وزیراعلا پیر صابر شاہ کے حکومت کو گرا کر پیپلز پارٹی نے افتاب احمد شیر پاؤں کو وزیراعلا بنایا چھٹا پائنٹ بینظیر حکومت کی برخواست کی صدر فاروق احمد خان لگاری اور وزیراعظم بینظیر بھٹو کے درمیان مختلف امور پر اختلافات پیدا ہو گئے جس کی بناہ پر صدر نے آئین کی اٹھامن ٹو بی کوست کا استعمال کرتے ہوئے ان پر بدعنوانی کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخواست کر دیا اس بار بینظیر بھٹو کے حکومت نے تقریباً تین سال کام کرنے کا موقع ملا یہ آپ کا بیٹا لانکوستن مکمل ہوگا بینظیر بھٹو کے دور حکومت والا